ہائی اپری ون ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ویتفاید کے ساتھ تمام ویورس کو میرا اسلام علیکم آپ نے کچھ ریکویسٹر چینل پر نہیں ہوئے تو پلیس سبسکرائب کرنا اور ساتھی بیل آئیکن کا بٹن نبانا مت بھولئے گا تاکہ آنے والی نیو نوٹیفکیشنز نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو بناتے ہیں مزیدار چھٹ پٹ آسان سی مکس ویجیٹیبل رسیبے جس میں ہم نے لیے ہیں فریش پندگو بی فریش گو بی شملا مرچ ہری مرچے گاجر شلجم ٹم وارٹر ہرہ دھنیا اور ساتھ میں ہم نے لیے ہیں فریش مرٹر یہ سبزی کے پہلے کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بہت انسٹینٹ کوئی ایک بہت ڈیلیشس اور بہت مزیدار یہ ریسپی ہے سردیوں میں یہ فریش فریش سبزیوں کا اپنا ہے ایک ٹیسٹ ہے اور بہت ہلتی اور ٹیسٹی اور بہت ایزی طریقے سے یہ سبزی بن جاتی ہے پین میں سرسو کا تیل لیں گے جب سرسو کا تیل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر زیرہ شامل کر دیں گے زیرہ ہم نے ایک کھانے کی چمس لیا ہے زیرہ جب ہمارا کڑک جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم ایک بڑے سائز کا پیاس شامل کریں گے پیاس کو اس کے ساتھ کوک کریں گے مکس کریں گے جب پیاس تھوڑی سی کوک ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم پریش جنجر گالک کا پیس چامل کریں گے تقریباً ڈھائی کھانے کی چمچ ادرہ کلیسن کے ساتھ اس سے اچھی طرح سے مکس کر کے دو سے تین نٹ تک کوک کریں گے ایک کھانے کا چمچ حلدی پاورڈر ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاورڈر ڈیڑھ کھانے کا چمچ ریٹ چلی پاورڈر اب اسے اچھی طرح سے جو ہے وہ مسالے کو بھون لیں گے مکس کر لیں گے مسالہ اچھی طرح سے بھوننے کے بعد مکس کرنے کے بعد ہم اسے اندر چار ادھر ٹرماتر کا پیس چامل کریں گے اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے بھونیں گے مسالہ اچھی طرح سے کوکونا شروع ہو گیا اب اس میں ہم گرین چلی شامل کر رہے ہیں گرین چلی کے ساتھ سے تین سے چائے منٹ پکائیں گے اب اس میں ہم ساری سبزیں ڈال دیں گے جس میں بنگو بھی گو بھی شملا مرچ گاجر اور شلجم ہے مٹر تھوڑی دیر میں شامل کریں گے پہلے ان سبزیوں کا اچھی طرح سے مسالے میں مکس کر لیتے ہیں اور اسے تقریباً چھے سے سات منٹ کک کر لیتے ہیں کور کر کے پھر اس کے بعد کے اندر ہم مٹر اور ہری لہسن شامل کریں گے ہری لہسن ہم نے لمبائی میں کٹ کے رکھ لیے اور مٹر ہم نے چھیل کر پہلے ہی رکھ لیے ہیں ہری لہسن سے اس میں بہت مزیدار سزائے کا آئے گا اور ایک بہت ہی اچھی سی خوشبو آئے گی تو یہ ہماری ہری لہسن اور ساتھ میں فریش مٹر ایک پیالا اور ہرہ دھنیا یہ ڈال کر اب ہمیں سے دوبارہ مکس کر کے اور کک کرنے کے لیے تقریباً اسے دس منٹ کے لیے اور مزید کک کریں گے مزیدار ڈیلیشنس ہی ہماری مکس ویجیٹیبل ریسپی ریڈی ٹو سرپ ہے جو کہ بلکل ہوم میٹ مسالوں سے بہت انسٹنٹ کوئیگ بن جاتی ہے آپ چاہیں تو اس کو ریسٹورنٹ سٹائل بنانے کے لیے اس کے اندر کریم کا ایڈ کر سکتے ہیں دیسی گھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹر ایڈ کر سکتے ہیں پنیر ایڈ کر سکتے ہیں اس کو مزید اور فلایور فل بنانے کے لیے مگر یہ جتنی سمپل انگریڈینٹ سے بنتی ہے اتنی ہی ٹیسٹی اور بہت مزیدار بنتی ہے پراتھے سے پوری سے چپاتی سے رائس کے ساتھ بہت ہی اچھی سبزی لگتی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی رسپی پسند آئے گی تھانکیو فور واشنگ اپنا اپنے گھر والوں کا خیال لکھئے گا چینل کو سبسکرائب رہے گا